بسم اللہ الرحمن الرحیم غزویدات الرقا سن ساتھ ہیجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضاب کے تینوں بازو میں سے دو مضبوط بازووں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا فرپور موقع ملیا ہے تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے سہرہ میں خیمہ زن تھے اور رہے کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے تھے چونکہ یہ بدو کسی آبادی شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور قلوں کے اندر نہ تھا اس لئے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا لہذا ان کے عاق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تعدیبی کاروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھی چنانچہ ان بدو پر روب و دب دبا قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپا ماننے کی ارادے سے جمع ہونے والے بدو کو پراغندہ کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعدیبی حملہ فرمایا جو غزوے دات الرقا کے نام سے معروف ہے عام اہل بغازی نے اس غزوے کا تذکرہ سن چار ہجری میں کیا ہے لیکن امام بخاری نے اس کا دمان وقوع سن سات ہجری بتایا ہے چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعاری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہم نے شرکت کی تھی لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ غزوے خیبر کے بعد پیش آیا تھا مہینہ غالبا ربیو الاول کا تھا کیونکہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہم اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بغوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لئے مدینہ سے جا چکے تھے پھر حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبوی میں خیبر پہنچے اور جب پہنچے تو خیبر فتا ہو چکا تھا اسی طرح حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہم حبش سے اس وقت خدمت نبوی میں پہنچے تھے جب خیبر فتا ہو چکا تھا لہذا غزوے ذات الرقا میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا اہل سیب نے اس غزوے کے پتعلق جو کل ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل انمار یا بنو غطفان کی دو شاقوں بنی ثعلبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینہ کا انتظام حضرت ابو در یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کی حوالے کیا اور جھڑ چار سو یا ساس سو صحابہ اکرام کی معیت میں بلاد نشد درخ کیا پھر مدینہ سے دو دن کے فاضلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا لیکن جنہ ہوئی البتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلاة خوف یعنی حالت جنگ والی نماز پڑھائی صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امرار نکلے ہم چھ آدمی تھے اور ایک ہی مور تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے میری بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور نافن جھڑ گیا ہم ذات الرقا یعنی چیتوڑا والا پڑ گیا کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتڑے اور پٹیا باند اور لپیٹ رکھی تھی اور صحیح بخاری ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایے تھے کہ ہم لوگ ذات الرقا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امرار تھے دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سائے دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑ دیتے تھے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کیلئے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بزدرہ سی نیر آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرق نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سو گئے اور بولا تم مجھ سے ڈرتے ہو آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک آرابی آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ نے فرمایا کہ میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سو گئی اتنے میں میں جاگ گیا اور سوٹی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا میں نے کہا اللہ تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے صرف آپ نے اس سے اظہار غصہ نہ کیا ابو عوانہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور فرمایا تمہیں اس سے کون بچائے گا اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے یعنی احسان کیجئے آپ نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ تیسے وہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا حضرت جابیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی فون میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں سعی بخاری کے ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی قامت کہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی پھر وہ لوگ پیشے چلے گئے اور آپ نے دوسری گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی دو رکعتیں اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز مطبورہ واقعے کے بعد ہی پڑھی گئی تھی سعی بخاری کی روایت میں جسے مسدد نے ابو عوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے ابو بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے بتایا گیا کہ اس آدمی کا نام غورت بن حارت تھا ابن حجر کہتے ہیں کہ واقعی کے نزیق اس واقعے کی تفصیلات میں بیان کیا گیا ہے کہ اس آرابی کا نام بعثور تھا اور اس نے اسلام فبول کر لیا تھا لیکن واقعی کی کلام سے بداہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ دو واقعات تھے جو دو الگ الگ غزوے میں پیش آئے تھے واللہ آلم اس غزوے سے واقعی صحابہ اکرام نے ایک مشکہ عورت کو گرفتار کر لیا اس پر اس کے شعور نے نظر مانی کہ وہ صحابہ محمد کے درمیان ایک خون بہا کر رہے گا چنانچہ ورات کے وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کیلئے دو آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پہرے پر معمور کر رکھا تھا جس وقت وہ آیا حضرت عباد رضی اللہ عنہ کھڑے نماز پڑھ لئے تھے اس نے اسی عالت میں ان کو تیر مارا انہوں نے نماز توڑے بغیر تین نکال کر جھڑت دیا اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھر کر ہی فارغ ہوئے پھر اپنے ساتھی کو جگایا ساتھی نے حالات جان کر کہا سبحان اللہ آپ نے مجھے جگہ کیوں نہ دیا انہوں نے کہا میں ایک سورے پڑھ لیا تھا گوارہ نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ لیں سند العراب کو مرعوب اور خوفزدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا ہم اس غزوے کے پیش آنے والے سرائے کی تفصیلات پر نظر دالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کی ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جورات نہ کی بلکہ ڈھیلے پڑھتے پڑھتے سپرانداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا حتیٰ کہ ان عراب بھی کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوے انین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں غزوے انین کے مار غریمت سے حصہ دیا جاتا ہے پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات اصول کرنے کیلئے اسلامی حکومت کے عمال بھیج جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوڑ گئے جو جنگ خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا اس کے بعد بعد قبائل نے بعد علاقے میں جو شور و غوغہ کیا اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا بلکہ اسی غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کیلئے سازگار ہو چکے تھے سن ساتھ ہجری کے چند سرائع اس غزوے سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن ساتھ ہجری تک مدینہ میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرائع روانہ کیے بعض کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک سریع قدید سفریہ ربیع الاول سن ساتھ ہجری یہ سریع غالب بن عبداللہ علیسی رضی اللہ عنہ کی کمان میں قدید کی جانب قبیلہ بنی ملوہ کی تعدیب کے لئے روانہ کیا گیا وجہ یہ تھی کہ بنو ملوہ نے بشر بن سوید کی رفقہ کو قتل کر دیا تھا اور اسی کے انتقام کے لئے اس سریع کی روانگی عمل میں آئی تھی اس سریع نے رات کو چھابہ مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور دھور دنگر ہانک لائے پھر ان کا دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سہلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا اسی درہ مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ تیکن لیا نمبر دو سریع حسمہ جمادالآخرہ سنسات ہیری اس کا ذکر شاہان عالم کے نام خطوط کے باب میں گزر چکا ہے نمبر تین سریع طربہ شعبان سنسات ہیری یہ سریع حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا ان کے ساتھ تیس آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں روپوش رہتے تھے لیکن بنو حوازن کو پتا چل گیا اور نکل بھاگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور مدینہ پلٹ آئے نمبر چار سریع اطراف فیدک شعبان سنسات ہیری یہ سریع حضرت بشیری بن سعد انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تیس آدمیوں کے ہمراہ بنو حوازن کی تعدیب کیلئے روانہ کیا گیا حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائے ہاں کے لئے اور واپس ہو گئے رات میں دشمن نے آ لیا مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی لیکن پر آخر بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقہ کے تیر ختم ہو گئے ان کے ہاتھ خالی ہو گئے اور اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دئیے گئے صرف بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچے انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا اور وہ وہیں یہ وقت کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے زخم مندمل ہو گئے اس کے بعد وہ مدینہ آئے نمبر پانچ سریعے محفاق رمضان سلسات ہیری یہ سریعے حضرت غارب بن عبداللہ رحیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بنو عوال اور بنو عبد بن ثالبہ کی تعدیب کیلئے اور کہایا تاہی کی فمیر جوہینہ کی شاق حرقات کی تعدیب کیلئے روانہ کیا گیا مسلمانوں کی تعداد 130 تھی انہوں نے دشمن پر اجتماعی حملہ کیا اور جس نے بسر اٹھایا اسے قتل کر دیا پھر چوپائے اور بھیڑ بکریہ ہانگ لائے اسی سریعہ میں عدر حسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوہید بن مرداز کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عطاق فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا نمبر شے سریعہ خیبر شوال سلسات ہیری یہ سریعہ تیس سواروں پر مشتمل تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا ہوا یہ کہ اسیر یا بشیر بن رضام من و غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کیلئے جمع کر رہا تھا مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خیبر کا گورنر بنا دیں گے اس کے تیس رفقہ سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کیا لیکن قرقرہ نیار پہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے تیس ساتھیوں کو لڑائی میں جان سے ہاتھ دھونے پڑے نمبر ساتھ سریع امن و جوار شوال سلسات ہیری جوار کی جیم پر زبر ہے یہ بنو غطفان اور کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ اور بنو عدرہ کی علاقے کا نام ہے یہ عادرت بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین سو مسلمانوں کی معیت میں روانہ کیا گیا مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراغندہ کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کیلئے جمع ہو رہی تھی مسلمان رات و رات سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے جب دشمن کو حضر بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا حضر بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا دو آدمی بھی قید کر لئے جب ان دونوں کو لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ پہنچے تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا اسے امام ابن قیم نے عمر قضا سے قبل سنسات ہیری کے سرائے میں شمار کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیل جشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر غابہ آیا وہ چاہتا تھا کہ ابن قیس کو مسلمانوں سے لڑنے کیلئے جمع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف دو آدمیوں کے امراء روانہ فرمایا حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن کو شکست سے فاش ہوئی اور وہ بہت سے ہونٹ اور بھیڑ بکریہ ہاں گلائے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین